معاویہ کا جو دور تھا اس دور میں کیونکہ ملکن عدوس تھا یہ نبی کا فرمانہ ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں کہنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابو حریرہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا نام لے لے کر تو یہ قاتل مجھے مار دیں گے جیسے کتنوں کو مارا بدری صحابہ کو قتل کر دیا حدیبی صحابہ کو قتل کر دیا حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور اس کے بعد گدے کی کھال میں ان کا جسم ڈالا اور آگ لگا دی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے تو امام زہبی اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی نمازوں میں معاویہ اور عمر ابن العاز کا نام لے کر قنوط نازلہ پڑھتی تھی بدعا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو خصوصاً تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت اور علفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھر کے جو حالات چل رہے ہیں بلا شک وہ تمام مذاہب اور عدیان کے لئے خطرناک ہیں کیونکہ مذاہب اور عدیان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تمام مذاہب اور عدیان کی خود بدنامی کا سبب ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں صدیوں سے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے قتل کیا جاتا ہے جن میں سے تین اہم موضوعات کو بڑی طریق سے ڈسکس کرتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ قائل ہیں کہ جناب جبرائیل نے وہی میں خطا کی تو ہم سوال کرتے ہیں تمام شیعہ اور سنیوں سے اپنے بھائیوں سے کہ وہ سنی علماء سے سوال کریں کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں اسی طرح سے کہ شیعہ قرآن بکری کھا گئی جبکہ یہ بھی ہم نہیں کہتے یہ حضرت عائشہ سے نقل ہوا جب انہوں نے رضا القبیر کا فتوہ دیا کہ بڑی عمر کے اپراد کو دودھ پلایا جا سکتا ہے لوگوں نے سوال کیا کہ چیز کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بستر کی نیچے قرآن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو بکری آئی اور اسے کھا گئی یہ ہمارے یہ کہاں ہیں یہ ثابت کریں اور تاجب ہوگا کہ یہ بھی ہمارے یہ نہیں ہے پھر اس کے بعد جو موضوع آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے شیعوں کے چالیس پارے یہ بھی ہمارے یہ نہیں ہے اسی طرح سے داستان بناتے ہیں کہ جی شیعہ اصحاب کا امہات المومنین کا احترام نہیں کرتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت بھی تمام اصحاب اور تمام امہات کا احترام برابر طریقے سے نہیں کرتے بلکہ اصحاب کا تو وہ بہت سارے اصحاب ایسے ہیں جن کی خود توہین وہ کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے افراد کے خلاف تھے جیسے کہ جناب عثمان کے خلاف جو لوگ تھے ان کو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں لعنت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں توہین بھی کرتے ہیں کہیں بھی ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے تو یہ ایک اپنی چیزیں چھپانے کے لیے شور کرتے ہیں مثال کے طور پر عیسائیوں میں پریشر ڈالنے کے لیے توہین رسالت کے موضوع کو اٹھاتے ہیں جبکہ جتنی توہین رسالت کتب اہل سنت خصوصاً سہائے ستہ میں ہیں اتنی کسی بھی نون مسلم کی کتاب میں ایک فیصد بھی نہیں ملے گی تو یہ بھی اسی طرح سے شیعوں پر پریشر ڈیویلپ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ایسے میں ضروری ہے کہ ان کے شرک کو ڈالنے کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں تمام اپنے تمام برادران اہل سنت سے تمام یہ سب مسلمان ہیں ان کی جانمہ لزت عبرو کا احترام ہے لیکن وہ خود یہ سوال کریں اپنے علماء سے کہ یہ چیزیں جو بیان کرتے ہیں کہ جی وحی میں غلطی ہوئی جناب جبریل سے ماذا اللہ یا شیعوں قرآن بکری کھا گئی یا چالیس پارے ہیں آپ برادران اہل سنت سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے علماء سے سوال کریں کہ یہ چیزیں کہاں ہیں اور اگر وہ نہ دے سکیں تو سمجھیں کہ یہ کتنے جھوٹ بول کے صدیوں سے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ قتل کروا دیئے اب جب یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب یا امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم توہین نہیں کرتے اور ہم قائل ہیں کسی بھی دین اور مذہب کے بزرگوں کی توہین نہ کی جائے لیکن حقائق کو بیان کیا جائے جو توہین رسول اللہ کی حتی خدا بن تبارک و تعالی کی رسول اللہ کی اور اصحاب کی اور امہات المومنین کی کتب اہل سنت میں ہے وہ ہم پر دکھانا لازم ہو گیا ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امہات المومنین ایسی تھی یا اصحاب ایسے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ جی شیعوں نے توہین کر دی لکھتے آپ ہیں چھاپتے آپ ہیں ترجمہ آپ کرتے ہیں دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں اگر کوئی ایک شیعہ اس کو نقل کر دے تو پھر آپ اسے قتل کرتے ہیں تو یہ تو تھی مقدماتی گفتگو آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو شور کیا جاتا ہے اصحاب کا تو ہم بتا دیں کہ تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے انہی میں سے ایک ہیں جناب حضرت محمد ابن ابو بکر جو جناب ابو بکر کے فرزند ہیں جناب عائشہ کے بھائی ہیں شور مچایا جاتا ہے خال المومنین کا یعنی مومنین کے مامو اور ماویہ کے لیے لقب دیا گیا تو سوال کے پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ ازواج تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت نو تھی اور ایک زوجہ جن کا نام تھا قتلہ بن قیس سخندی کے جو بعد میں مشرق ہو گئی تھی تو ان سب کے بھائیوں کو بھی آپ مامو کے ہیں اور وہی احترام دیں کہ جو آپ نے معاویہ کو دیا لیکن اگر ان سب کو نہیں دیا تو کم سے کم حضرت عائشہ کے بھائی کو تو احترام دیجئے وہ جناب ابو بکر کے فرزند بھی تھے لیکن آپ ان کو احترام نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ اور حضرت بھی نہیں لگاتے وجہ یہ ہے کہ معاویہ ہی نے انہیں قتل کروایا آپ کیسے ان کا نام لیں گے اور وہ اہل بیت کے طرف دار تھے کیونکہ اہل بیت کے طرف دار تھے تو پھر ان کا اتنا احترام نہیں کرنا ہے اگر اہل بیت کے دشمن ہوتے تو پھر ان کا احترام کیا جاتا تو رہن میں رہے کہ آپ کو بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا حضرت عائشہ ہی جناب عثمان کی مخالف تھیں اور ان کے لئے فرماتی تھیں اقتل ناصل فقط کفرہ اور ناصل ایک یہودی تھا لمبی ڈاڑی والا جس سے نسبت دیتی تھی وہ حضرت عثمان کو اور فرماتی تھی کہ ان کو قتل کر دو لہٰذا جناب عثمان سے ایک تو لوگوں کو ویسے ہی نفرت تھی بنو امیہ کی پاور کی وجہ سے انہوں نے فدق دے دیا تھا مروان کو اور مدینہ کی مارکٹیں دے دی تھی مروان کے بھائی حارس ابن حکم کو اور مروان اور حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ سے اور کہا تھا انہیں کبھی نہ آنے دینا انہیں واپس بلوایا افریقہ کا خمس جو پانچ لاکھ تھا وہ مروان کو جناب عثمان نے دیا اور بڑی بڑی پوسٹیں تھی بنو امیہ کو اس وجہ سے جو ہے وہ اصحاب میں اور مسلمانوں میں جناب عثمان کی بڑی نفرت ہو گئی تھی اور جب حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو تو لوگ اٹھے اور دنیا بھر سے معذرت تمام عالم اسلام سے جمع ہوئے اور تین دن تک ان کا ستہ دن کے قریب محاصرہ رہا اور تین دن تک ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور تین دن تک ان کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا پھر جب بعد میں نماز جنازہ کی نوبت آئی تو نماز جنازہ نہیں ہونے دی گئی ان کو غسل نہیں دیا گیا بقی میں دفن نہیں ہونے دیا گیا بعد میں حشل کوکب جہہودیوں قبرستان تھا وہاں پر دفن کرنے کی اجازت ملی مولا امیر المؤمنین نے اس وقت بھی ان تک پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی لیکن ان کے لئے بھی ممکن نہیں رہی دفاع کرنا ممکن نہیں رہا جناب امہ حبیبہ دفاع کے لئے گئیں اور ان پر بھی حملہ ہوا اور ان کو بھی واپس آنا پڑا اور انہوں نے کہا بھی کہ عثمان کے پاس ہمارے بنو امیہ کی وسیعتیں ہیں اور ہم وہ چیزیں لینے جا رہے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا لیکن اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ جناب اعیشہ کا حکم تھا کہ وہ فرماتی تھیں اقتلو نافل فقط کفرہ اور طلحہ اور زبیر اس میں سب سے شدید تھے اور یہ چیز آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاریخ تبری کی جل نمبر تین ہے اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بزار کراچی سے چھپی ہے صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے 59 کا آخری حصہ ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد بن عبی سلمہ اب یہ بھی ایک جلیل القدر فرد ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی عدوار سے حضرت یا کچھ اور کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار تھے لیکن اگر یہ مولا علی کے طرف دار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ لکھا وہاں دیکھتے حضرت عبد بن عبی سلمہ تو عبد بن عبی سلمہ حضرت عائشہ سے ملے جب حضرت عائشہ مکہ سے مدینہ واپس جا رہی تھی عبد بن عبی سلمہ نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو تم اس وقت خوب آئے عبد بن عبی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا عبد بن عبی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے بہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے بھرائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی بن عبی طالب پر اتفاق کیا حضرت عائشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل بہم مل جاتے یعنی آسمان زمین پر گر جاتا اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب عائشہ پہلے دن سے مخالف تھی اب انہوں نے کیا کیا مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی اب آپ تصور کریں کہ یہی فرما رہی تھی کہ انہیں قتل کر دو اور جب پتا چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے ایک نیا نعرہ لگایا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل کو بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے کیونکہ وہ فرماتی ہیں تھی اقتلو ناصل فقط کفرہ حضرت عائشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی انہیں کیسے پتا چلا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی میں نے اچھا پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہگار تھے فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا یہ قرار فرما رہی ہیں اچھا اب یہ قرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ تبری کتب اہل سنت میں ہے اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے شوڑ شرابہ کریں گے لہٰذا ان اس ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ بغیرہ سے بھی ہٹوائیں کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا کبھی آپ مشال خان کے عنوان سے قتل کریں گے کبھی آپ آسیہ بی بی کے نام سے جو ہے وہ قتل کی بات کریں گے کبھی آپ کسی کو بھٹے میں ڈال کے جیسے عیسائی جوڑے کو آپ نے ڈلوا دیا تو یہ محول کسی بھی عدبار سے اسلام کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو فرماتی ہیں میں نے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا لیکن جب وہ قتل ہو گئے تو جناب عائشہ نے اپنے سٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو اسی چیز کو مصنف ابن ابی شعبہ میں نقل فرمایا ہے ابن سیرین نے ما علم تو انہ علیین اطہمہ فی قتل عثمان خطہ بویا فلمہ بویا اتہا مہن ناسو یہ ہے سولوی جل ابن ابی شعبہ کی اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں مولانا محمد عوید سربر صاحب مکتب الرحمانیہ کا ہے مصنف ابن ابی شعبہ اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیرا گراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تحمد نہیں لگائی جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تحمد لگا دی تو یہاں سے پتا چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اپینین بدلا اور خود وہ فرماتی ہے میرا دوسرا قول جو ہے آخری قول جو ہے پہلے قول سے بہتر ہے لہٰذا مولا امیر مومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی اور اس انہی کا قتل یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے اور مولا امیر المومنین پر قتل کی تحمد لگائی یہی کام معابیہ نے کیا اور جنگ سفین تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ کیا پولٹیکل پرابلم تھے شیعہ اگر ان کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں سے نہیں کرتے وہ بھی ان کتابوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح سے پھر ریلیاں نکالتے ہیں شوڑ شرابہ کرتے ہیں تاریخ تبری آپ کے سامنے ہے اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المؤمنین کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے ایک تحمد لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورا اہل مدینہ پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور تین دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں یہ ہو جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ میں یہ ہوا اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین نہ ہو اور ان کے ساتھ احترام سے لکھا جائے تو یہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر پانچ عربی میں آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر واضح لکھا ہے وَقَدْ قَرَأَتُ كِتَابَ الْفَاجِرَ ابنِ فَاجِرَ مُعَوِیَا وَفَاجِرَ ابنِ کَافِرَ عَمْر کہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خط پڑا اور معاویہ کے لئے کیا فرما رہے ہیں فاجر ابن فاجر اور عمر آس کے لئے فرما رہے ہیں فاجر ابن کافر یہ کتاب خود اہل سنت نے چھاپی ہے اس میں نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے اور واضح جو ہے وہ فاجر ابن فاجر کہا معاویہ کو اور فاجر ابن کافر کہا عمر آس کو اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اسی تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تین میں نے فاجر ابن فاجر معاویہ اب انہوں نے اپنے پاس سے ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ بھی لکھ دیا اور فاجر ابن کافر یعنی عمر بن آس اور انہوں نے بھی رضی اللہ لکھ دیا جبکہ عربی میں نہیں ہے اور بعد میں ایعوذ باللہ بھی لکھ دیا اور کیا ہے کا خط پڑھا یہ دونہ یعنی مولا علی فرما رہے ہیں میں نے فاجر ابن فاجر معاویہ اور فاجر ابن کافر یعنی عمر آس کا خط پڑھا یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں دنیا میں منکر کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا اب یہ ان کا اشارہ کس کی جانب ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ سے پہلے کیا مراد ہے یہ مولا علی کا اشارہ ہے بنو میہیہ ہی کے ایک فرد یعنی جناب عثمان کی جانب یا ممکن ہے کسی اور کی جانب ہے لیکن جو بھی ہے وہ اسی کتاب میں ہے بلاخرہ فرما رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا تو ان کی دھمکیوں اور ان کی لالش سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا یہ خط لکھ رہے ہیں جناب محمد ابن ابو بکر سے کہ تم ان سے نہ ڈرنا نہ گھبرانا اب ہے آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر پانچ عربی کی اور وہاں پر موضوع آتا ہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر یہ جناب محمد ابن ابو بکر کون ہے جناب ابو بکر کے فرزند ہیں جناب عائشہ کے بھائی ہیں پس اگر جناب ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں ان کا بھائی ہونے کی وجہ سے ماویہ کو خال المومنین کہا جا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خال المومنین اور مومنین کا مامو بننے کی زیادہ صلاحیت اور حیثیت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس ہونی چاہیے یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں حتی صلوات اللہ وسلام علیہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے معاویہ نے ان کو مروایا مرنے مارنے کے بعد انہیں مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو سفیان کہ جن کے جرائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ سفین میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا یا امار تقتلوں کا فیتن باغیتن کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں وقال لہو معاویہ کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا اتدری ما اسنا عبی کا ما اسنا عبی کا ادخلوکا فی جوف حمار سم احرقوہ علیکہ بن نار میں تمہیں گھدے کے پیٹ میں ڈالوں گا اور پھر جلا دوں گا اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں فغضب معاویہ فقدمہو فقتلہو معاویہ کو غصہ آیا آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو سم القاہو فی جیفت حمار حمار پھر ڈال دیا ایک مردار گھدے میں سم احرقہو بن نار پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا فلما بلغا ذالک آئیشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا کہ حضرت آئیشہ کو بہت غم ہوا بہت رنجیدا ہوئی وقنتت علیہ فی دبر السلات تدو علی معاویہ وعمر پھر ہر نماز میں بددعا کرتی تھی معاویہ اور عمر آس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے تفصیل سے ہے جل نمبر تین تاریخ تبری صفحہ نمبر تین سو پانچ کہ محمد ابن ابو بکر کا ابی بکر کا فرار اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا ہے بھی تو صحابی ہیں لیکن کیونکہ اہل بیعت کے طرفدار مولا علی کے طرفدار معاویہ نے مارا ہے تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے اب یہاں پر جناب محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں اب ان صحابی کے لیے احترام سے نہیں کہا جا رہا آپ کے ساتھی اس کے ساتھیوں اور یہ آپ کے سامنے ہے اور اسے آپ چاہیں تو خود خریدیں تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جل نمبر تین کو اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا اور جگہ جگہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے محمد کہہ کے اس کہہ کے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر تین میں ہے محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر اب یہاں پر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی یعنی حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کا قاتل اب اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ نیک تھے تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ تمام میں محبت نہیں تھی آپ اتنے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر محمد نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو اب ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پلایا جارہا محمد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو ماویہ نے جواب دیا اللہ تعالی مجھے کبھی یہ قطرہ پانی نہ پلاے اگر میں تجھے پانی پلاوں تم نے عثمان کو پانی پینے سے روکا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرامتہ شہید کر دیا تھا اب یہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے اصحاب کے لئے کہ بلا شک مدینہ میں اصحابی تھے کہ جنہوں نے انہیں قتل بھی کیا ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا بعد میں تین دن کے بعد دفن کیا تو حشل کوکب میں یہودیوں و قبرستان میں دفن کیا گیا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا نہ دفن ہوا یہ نسبت بعد میں پولٹیکلی فائدے اٹھانے کے لئے مولا علی پر ڈال دی گئی اور اسی سے جنگ جمل ہوئی اسی سے جنگ سفین ہوئی معاویہ بن خدیج اب ایک یاد رکھیں معاویہ ابن ابو سفیان ہے جس نے مولا علی سے جنگ کی اور دشمن اہل بیت تو دوسری جانب ہے معاویہ ابن خدیج اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے مصر میں معاویہ کے نمائندے کے طور پہ ہے اور ساتھ میں کون ہے عمر بن آس اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اور ساتھ میں اب اگر کہا جائے وہ والے معاویہ تو بھی حضرت عائشہ بددعہ کرتی تھی کہا جائے یہ بھی تو ان کے لئے بھی بددعہ کرتی تھی یہ دونوں اصحاب ہیں لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ امیر شام کے لئے جناب عائشہ بددعہ کرتی تھی کیونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کہ تُو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گھدے کی خال میں سی ہوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا اب اس پوریہ پیراگراف کو پورے پیراگراف کو پڑھ لی جائے گا ہم صرف ہیڈنگ پڑھ دیتے ہیں معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں وہ معاویہ کون ہے صحابی 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 سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں محمد نے جواب دیا تیرہ عثمان سے کیا تعلق عثمان نے ظلم پر عمل کیا قرآن کے حکم کو پسے پوش ڈال دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْ ظَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں یعنی جناب عثمان بن ابو بکر حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے سے فاسق کہہ رہے ہیں ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک اس کے گناہ میں یعنی حضرت عثمان کے گناہ میں شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا کیا کرے گا یعنی جناب عثمان جیسا راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی خال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ان کا ذکر خود اہل سنت بھی نہیں کرتے ہم اگر کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی ہم نے توہمت لگا دی توہین کر دی آو اب ریلی نکالیں جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے اس کا بہت تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر کے لیے بددعا فرماتی تھی اب آپ کیا حکم لگائیں گے حضرت عائشہ پر اگر آپ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے بلاخرہ آپ کی کتاب میں ہے آپ اسے چھاپیں اگر کوئی شیعہ اس کو پڑ دے تو پھر آپ اسے قتل کریں گے اب یہاں پر موضوع آتا ہے کہ معاویہ بھائی تھا ام المومنین حضرت حبیبہ کا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر بھائی تھے جناب عائشہ کے اب اگر یہ دونوں مائیں ہیں ام المومنین ہیں تو آپ نے لقب زبردستی دے دیا معاویہ کو معامنین کے مامو کا تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں آپ نے فراموش کر دیا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو یہ زیادہ اہم معامو ہونے چاہیے تھے کیونکہ حضرت عائشہ زیادہ اہم ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک معامو نے دوسرے معامو کو قتل کر دیا بلکہ کہنا چاہیے ایک معامو نے معامو جان کو قتل کر دیا کیونکہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وصلوات اللہ وصلہ علیہ کا مقام قطعاً بہت بلند تھا اور بڑے مظلوم تھے وہ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب حضرت امہ حبیبہ اب یہ بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اصحاب کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منحرف ہو گئے جناب امہ حبیبہ کے شہر تھے جناب عبید اللہ ابن جحش یہ جناب امہ حبیبہ اپنے شہر کے ساتھ حجرت پر گئی تھی حفشہ وہاں جا کے ان کے شہر مسیحی ہو گئے تھے عیسائی ہو گئے تھے تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جانے والے اصحاب میں سے ان کے قریبی ترین فرد اور وہ جاتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں پھر یہ بیوی اپنے شہر سے جزا ہو گئیں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہ حبیبہ سے شادی کی جب وہ واپس آئیں اب یہ ذہن میں رکھیں جناب امہ حبیبہ معاویہ کے پاس چلی گئیں تھیں ان کی ساری ہمدردین اپنے بھائی کے ساتھ تھیں لہٰذا حضرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ گو کہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے ان کے ساتھ نہیں تھیں اب جب ان کی قمیز آئی معاویہ نے بھیجی تو جناب عثمان کے گھر میں سب نے جشن منایا خوشی کی محفل منقض ہوئی اور جناب امہ حبیبہ نے ایک بکرے کے بھوننے کا حکم دیا اور وہ بھنا ہوا بکرا یا بھیڑ ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا کہ اس کو بھونا جائے اور بھونا ہوا بھیڑ بھیجا گیا حضرت عائشہ کے پاس اور امہ حبیبہ نے فرمایا جناب امہ حبیبہ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا حضرت عائشہ کو اس چیز سے اتنی عذیت ہوئی کہ پھر انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا آپ کے سامنے ہیں الولات والقضات اور اس کے ہے صفحہ نمبر تیز تو یہاں پر اس سنت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے دوسری لائن کے آخر میں ہے باعصہ معاویہ بن خدیج بسلیم مولاہو علی المدینہ بشیورن بقتل محمد بن ابی بکر کہ معاویہ بن خدیج نے مدینہ بھیجا اپنے غلام سلیم کو خوشخبری لے کر کس کی قتل محمد بن ابی بکر کی ومعہو قمیز ابی بکر محمد ابن ابی بکر فدخلا بہی دارہ عثمان اور یہ قمیز لے کے داخل ہوا جناب عثمان کے گھر میں واجتمع آل عثمان من غجال ونساء و اظہر السرور بقتل ہی کہ جناب عثمان کے تمام گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا محمد ابن ابی بکر کے قتل پر و امارت ام و حبیبہ ابنت ابی صفیان بکپشن فشوویہ وبعصہ بهی الہ آئیشہ فقالت حاقضہ شویہ اخوکا فلم تاکل اعیشہ شباعا حتہ لہقت باللہ کہ حضرت ام حبیبہ نے بھونا ہوا بھیڑ بھیجا اور کہا کہ اسی طرح سے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا اگلا آپ کے سامنے حوالہ ہے حیات الحوان دمیری کا القبرہ کا اور وہاں پر بھی یہی ولمہ قتلا ووصل خبرو الى المدینہ معلہو مصالم ومعہو قمیزو ودخل بہی دارہو اجتمع رجال ونساء فعمرت ام حبیبہ بنت ابی صفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کپشن وشویہ وبعصہ بهی الہ آئیشہ کہ حضرت ام حبیبہ نے کہ جو ابی صفیان کی بیٹی ہیں اور بعد میں واضح کر دیا کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ انہوں نے ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا اور جناب آئیشہ کے پاس بھیجا اور ان کو عذیت دینے کیلئے فرمایا تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا فلم تاکل آئیشہ بعد ذالک شبائن حتی ماتت اور جناب آئیشہ نے پھر کبھی بھی بھونا ہوا گوش نہیں کھایا جب یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئی یہاں تک کہ وہ ماتت یعنی ان کو موت آگئی وقالت حند بنت شمر الخضرمیہ رائیت نائلہ امرت عثمان بن افان تقبل رجل معاویہ بن خدیج و تقول بیکا ادرکتو ساری کہ میں نے دیکھا کہ نائلہ کو یعنی جناب عثمان کی زوجہ کو کہ وہ پاؤں چوم رہی ہیں معاویہ بن خدیج کی اور کہہ رہے ہیں تمہارے ذریعے سے ہمیں انتقام نصیب ہوا ہے جناب عثمان کا تاریخ خمیز جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹو تھرٹی نائن میں بھی یہ موضوع ہے اور تیسری لائن ہم پخت چوتھی لائن پڑھ دیتے ہیں فشویہ فبعصہ الہ اعشہ وقالت حاکدہ شویہ اخوکا فلم تاقل آئیشہ باز وظالک شوان پورا یہ موضوع ہے کہ بعد میں حضرت امہ حبیبہ نے ان کے پاس بھیجا بھنا ہوا ایک بھیڑ اور کہا کہ ایسی تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا میرا تو زمان فی تاریخ ایان میں بھی یہی والا موضوع ہے اور یہاں پر دوسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا ہے تیسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا دوسری لائن سے بہت واضح لکھا ہے وعشتہ میں علیہ من آل عثمان نسان نسان ورجال وعظہر السرور بمقتلہی وعمرت امہ حبیبہ بنت عبی سفیان بکپشن فشویہ فبعطا الہ آئیشہ فقالت حاکتا شویہ اخوکا فلم تاکل آئیشہ شعویہ تو یہ اسی کے بعد یہی والا موضوع ہے المنتظم میں اور یہاں پر یہ ریٹس ہائلائٹ کر دیا ہے کہ وعمرت امہ حبیبہ بنت عبی سفیان بکپشن یوش وابعاثت بضع لکا الہ آئیشہ وقالت حاکتا شویہ اخوکا کہ جناب امہ حبیبہ نے جو بیٹی ہیں ابو سفیان کی انہوں نے حکم دیا کہ بھونا جائے ایک بکر بھیڑ کو اور اس کو بھیجا جناب آئیشہ کے پاس اور کہا کہ ایسے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کیا اختلافات تھے انہی اختلافات میں اور جنگوں میں اہلِ بیت پر ظلم ہوا ہم اہلِ بیت کے مسائب بیان کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں چھاپتے ہیں باٹتے ہیں بیچتے ہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اپنی عوام کو اس عنوان سے کہ کہیں آپ سے وہ سوال نہ کر لیں تو آپ یہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں آپ کی خداون تبارک بطالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت فرمائے اور پھر گزارش انساری کتابوں کو بھی آپ بین کریں اور جو سزا ان کے چھاپنے والوں کو آپ دیتے ہیں وہی پھر آپ شیعوں کو بھی دیجئے گا ہماری دعا ہے کہ خداون تبارک بطالہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَإِلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاعِرِينَ